اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہ ان اداروں کی جانب سے ان تنظیموں کی جانب سے اس نیٹورک اور تحریک کی جانب سے جو انوانات کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس پر علماء اکرام کے جو بیانات ریکارڈ کروا کر آپ حضرات کی خدمت پیش کی جاتے ہیں یہ بہت ہی خوش آئند اقدام ہیں اور بروقت اس پر علماء اہل سنت و جماعت کی جانب سے واضح طور پر رہنمائی ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ اقائد کے انوانات سے ہوں یا پھر اعمال کے حوالے سے ہوں ہمیں بروقت صحیح طور پر رہنمائی ان پروگرامز کے ذریعے سے حاصل ہوا کرتی ہے میں یقیناً اس بات پر ان تحریک اور اس نیٹورک کے ذمہ داران کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور ساتھی عوام الناس سے قائش بھی کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو علماء اکرام کے خطابات کو جو اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک پہنچتے ہیں ضرور اس سے استفادہ کریں اور شرعی نقطے نظر سے کسی بھی مسئلے کا حل حاصل کرنے کی طرف توجہ کریں یہ بات اس وجہ سے بھی بہتر خاص ارس کر رہا ہوں کہ یہ موجودہ زمانہ بڑا ہی پرفتن زمانہ ہے بڑا ہی پرفتن دور ہے اور اس میں یہ سوشل میڈیا کا بڑا ہی اہم رول ہے اگر آپ صحیح سمت میں اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر صحیح رہبری اور رہنوائی آپ تک کو حاصل ہوگی اور اگر وہیں غلط سمت میں اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہی سوشل میڈیا یقیناً آپ کو گمراہی کے راستوں تک پہنچا دیتا ہے تو لہذا سوشل میڈیا کا استعمال کرنا کوئی غلط نہیں ہے اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے دینی معلومات کا حاصل کرنے کی جستجو رکھنا بھی کوئی غلط نہیں ہے لیکن اس سے پہلے یہ تے کر لینا چاہیے کہ ہم کس سمت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور موجودہ وقت میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر مقتب فکر کے جو ہے ویڈیوز اور ہر مقتب فکر کے علماء کے خطابات آپ کو سننے کو ملیں گے یقیناً ایسے وقت میں یہ عوام کی بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پہلے یہ تے کر لیں کہ ہم کس مسئلت سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ کیا ہے اور اپنے اقائد کی حقانیت کو سمجھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنے ہی مسئلت اور اپنے ہی عقیدے کے علماء اکرام سے رجوع ہونے سے ہی یہ فائدی حاصل ہو سکتے ہیں برعکس اس کے مخالفین کے سوال بیانات سننا مخالفین کی جانب سے اٹھنے والے سوالات پر نتیجہ قائم کر لینا یہ یقیناً گمراہی کی طرف لے جانے والے طریقے ہیں اگر آپ تک کوئی سوال کے شکل میں کوئی بات آئی ہے مخالفین کی جانب سے اہل سنت و جماعت کی عقیدے پر کوئی اعتراض آپ کے سامنے آیا ہے تو اس سے اپنی جانب سے کوئی فیصلہ نہ کریں اٹھنے والے سوال پر کوئی نتیجہ قائم نہ کریں بلکہ ان سوالات دیکھ کر علماء اکرام سے رجوع ہوں اور تشفی بخص جوابات حاصل کرتے ہوئے اپنے بھی اور اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے ایمان اور رقیدے کی حفاظت کریں اور الحمدللہ اسی کعوش کے لیے یہ الاسلام انوار اسلامی نتورک اور تحریک اسلاح عامل کی جانب سے یہ جو کعوش کی جاتی ہے یہ بہت خوش آئند ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کی آمد آمد پر بھی اس تنظیم اور تحریک کی جانب سے الحمدللہ علماء اکرام اور زید وقار خطباء اکرام کے خطابات آپ حضراتی خدمت میں پیش کے جا رہے ہیں مختلف انوانات کے ساتھ اور اسی سلسلی کی ایک تری ہے کہ ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ انوان ہے حضرت سیدنا فارق آزم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت اور بیت المقدس کی فتح محترم ناظرین اکرام یہ بہت ہی اہم انواب ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہم اپنے پلے باندھ لیں کہ حضرت سیدنا فارق آزم رضی اللہ تعالیٰ یہ خلیفہ دوم ہیں یعنی جو ہمارے پاس خلافت راشدہ کی جو ترتیب ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک و معتبر ہے اس میں آپ دوسرے خلیفہ ہیں اور دس سال سے زائد عرصہ آپ نے خلافت کے منصب پر رہتے ہوئے عمر خلافت کو انجام دیا اور جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو اہل سنت و جماعت کا واضح موقف ہی ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے وہ تہیر ترتیب فضیلت ہے اس اعتبار سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ فضیلتوں کے حامل حضرت سیدنا فارق آغم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں مولا تعالیٰ نے بے شمار عظمتوں سے آپ کو سرفراز فرمایا اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بے پناہ فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے آپ دیکھتے جائیں کہ جہاں تک قرآن پاک نے آپ کی اجشان اور عظمت کی بیان کی بات ہے تو اس پر مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ بہت ساری آیات اسی رہی کہ جس میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا فارق آغم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی تعاید کرتے ہوئے آیات پاک کو نازل فرمایا ہے اور قیم قامات پر آپ کی اجشان اور عظمت کو واضح کیا گیا جیسے کہ خطبہ مسنونہ میں آیت پاک پڑھنے کی صادت حاصل ہوئی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے غیب کی خبریں سنانے والے نبی یقینا آپ کے لئے اللہ کافی ہے ومن اتبعاک من المؤمنین اور وہ ایمان والے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں یہ آیت موارکہ کب نازل ہی تو اس حوالے سے ارشاد فرمایا گیا حدیث موارکہ میں ہمیں شواہد دیتے ہیں کہ بتایا گیا کہ جب ان چالیس مرد و خواتین داخل اسلام ہو چکے تھے اور حضرت سیدنا فارق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی داخل اسلام نہ ہوئے تھے اور پھر آپ داخل اسلام ہوئے داخل اسلام ہونے کا واقعہ بڑا طویل بھی ہے اور بڑا مشہور و معروف بھی ہے محصر دانتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا فارق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہوئے تو آپ کے داخل اسلام کے ہونے سے چالیس کا عدد مکمل ہوا اور جب یہ تعداد مکمل ہوئی تب اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کا نزل فرمایا یا ایہا نبی حسبک اللہ و من اتبعا کرنے المؤمنین اے نبی برہب یقینا اللہ آپ کے لئے کافی ہے اور وہ ایمان والے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں یہاں پر مفسرین اکرام نے بہتر خاص حضرت سیدنا فارق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اس آیت موارکہ کا نزل ہوا اس پر شان فارق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تحتیر بیان سرمائی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جب چالیس کا عدد مکمل ہوا اور حضرت سیدنا فارق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہوئے تو مولا تعالیٰ یہ اصحاب فرما رہا ہے کہ اے ہمارے نبی یقینا آپ کا رب تو آپ کے لئے کافی ہے اور جہاں تک ظاہری اسباب کی بات ہے تو ظاہری اسباب کے لئے عمر کے داخل اسلام ہو جانے کے بعد اب ظاہری اسباب کا بھی تکمیلہ ہو چکا ہے کہ اب ظاہری طور پر بھی کوئی دشمن اسلام کامیاب نہیں ہو سکتا اور کوئی اپنے مقصد کی پابجائی نہیں کر سکتا اور وہیں دوسری یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا فارق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس کے عدد کے مکمل کرنے والے ہیں اور چالیس کے عدد کی تکمیل پر یہ اللہ رب العزت کا فرمان بتا رہا ہے کہ کسی عمر میں اگر چالیس مؤمن جمع ہو جائے تو یقیناً اس کام میں اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوتی ہے تو لہذا آج موجودہ جو ہمارے حالات ہیں اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ہمیں اپنے صدھار کے لئے اور ہم اچھے نتائج کا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے لئے اس میں پیغام یہ ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں پہلے اپنی آراء کو متحد کریں اختلافات کو بالا اطاعت رکھیں اور جتنی ہماری اتعداد میں اتحاد ہوگا اللہ رب العزت کی اتنی ہی بارگاہ سے اتنی خیر و برکتیں حاصل ہوں گی حضرت سجدنا فارق آغم رضی اللہ تعالیٰ داخل اسلام ہوئے اور پھر داخل اسلام ہونے کے بعد حبیب پارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ازداد ہوتے ہیں کیا حضور ہم حق پر نہیں ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہم ہمیں اکپر ہیں تو حضرت سجدنا فارق آغم رضی اللہ تعالیٰ نوارز کرتے ہیں کہ دور جب ہم اکپر ہیں تو پھر ہم یہ چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں چلیں ہم علیل اعلان عبادت کرتے ہیں اور پھر حضرت سجدنا فارق آغم رضی اللہ تعالیٰ نوارز کی ساتھ حبیب پارک علیہ السلام کی قیادت میں تمام صحابہ اکرام مزید حرام کے سامنے سہن مکتہ میں جمع ہوتے ہیں اور پھر علیل اعلان وہاں نماد ادا کی جاتی ہے حضرت سجدنا فارق آغم رضی اللہ تعالیٰ نوارز پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے سہن مکہ میں آتا سہن حرم میں آ کر یہ اعلان فرمایا کہ کوئی ہوئے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہو تو وہ آگے بر رہے اور عمر کا مقابلہ کرے اور حضرت سجدنا فارق آغم رضی اللہ تعالیٰ نوارز رعب اور دبدبے کا عالم یہ تھا کہ مشرقین مکہ اطراف میں کھرے رہے پر دیکھتے رہے لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بر کر اہل اسلام کو اہل ایمان کو دو لفظ ہی کہہ سکیں یہ رعب فارقی کا عالم ہے اور کیوں نہ ہو یہ ہی رعب تھا اور اسی رعب کی اسلام کو ضرورت تھی تب ہی تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ کی بارگاہ نے دعا کرتا کہ اللہم عز الاسلام حبیب پاک علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ مولا عمر بن خطاب کے اسلام کے ذریعے اسلام کو عزتیں عطا فرما اسلام کو طاقت عطا فرما حبیب پاک علیہ السلام نے خود جنہیں اللہ سے مانگا ہے وہ ذات فارق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے تب ہی تو ہمارے اکادر مشایخین کا یہ اقیدہ رہا ہے ہمارے اکادرین مشایخین نے یہ تصور دیا ہے فرماتے ہیں بالخصوص حضرت رئیس المفسری علامہ سید شاہد طاہر رضی قابری رحمت اللہ تعالیٰ سبر شیخ جام نظام علیہ رحمہ یہ تصور اور یہ کونسپ ان کو اتا فرماتے ہیں اشارت فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو تمام صحابہ اکرام میں سب نبی پاک علیہ السلام کے مرید ہیں اور حضرت سیدنا فارق آدم رضی اللہ تعالیٰ کو مراد رسول ہونے کا عزاز حاصل ہے کہ سب نبی پاک علیہ السلام کے دعوت تبلیغ ارشاد اپر لبے کر کے داخل اسلام ہوئے اور حضرت سیدنا فارق آدم رضی اللہ تعالیٰ کی انفرادیت اور خصوصیت اور انتیاز شان یہ ہے کہ حضرت پاک علیہ السلام نے دعا کے ذریعے آپ کے رب سے مانگا ہے اس اعتبار سے آپ مراد رسول کہلاتے ہیں حضرت پاک علیہ السلام اور میں کس کا عقیدہ ہے ہمارے اکادر مشایخین اکرام کا عقیدہ ہے اور ہمارے اکادرین کے یہ عقیدے کو اختیار کرنا ہمارے وقت کی اہم ضرورت ہے آج یہ ذہن بنایا جا رہا ہے یہ انتشار قدر کیا جاتا ہے کہ مشایخین اکرام کا عقیدے سے متعلق برسی کی جاتی تو میں آپ کو ارض کر دوں کہ ہمارے اکادرین علماء ہمارے اکادرین مشایخین سب عقیدے کے معاملے میں متفق رہے ہیں متحد رہے ہیں ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف اور کوئی انتشار ان کی گفتگو میں ان کی سونچ اور فکر میں ان کی تفکرات میں کوئی انتشار نہیں پایا جاتا سب اتحاد کی باتیں کرتے ہیں اسے دبا سردتے سیدنا فارق آدم مراد رسول کہلاتے ہیں اور پھر حضی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان اور عظمت کے حوالے سے یہ بھی انشارت فرمایا اور واضح طور پر بخاری شریک کی حدیث مبارکہ ہے آقا علیہ السلام انشارت فرماتے ہیں حبیب پاک علیہ السلام انشارت فرماتے ہیں کہ یقیناً بنی اسرائیل میں امتِ صادقہ میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جن سے فرشتے کلام کیا کرتے جو کلام کیے جاتے تھے من غیر ان یکون انبیاء اگرچہ کہ وہ نبی نہیں تھے اگرچہ کہ وہ نبوت میں انہوں کا دخل نہیں تھا وہ منصب نبوت پر فائز نہیں تھے لیکن اممِ صادقہ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ جن سے فرشتے کلام کرتے اور حقیقی باتیں ان کی زبان پر جاری ہوا کرتی تھی پھر آگے آقا علیہ السلام انشارت فرماتے ہیں اِن یکن من امتی منہم اگر وہ شان ایسی ہی شان میری امت میں سے اگر کسی کو حاصل ہے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ عُمَر بِن خطَّاب آقا فرماتے ہیں کہ وہی شان اور مرتبہ میری امت میں عمر بِن خطَّاب کو حاصل ہے یعنی اللہ رب العزت ان کی زبان پر حق جاری فرماتا ہے اور ایک اور حدیث مہارتہ جو کہ وہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے حبیب پاک علیہ السلام نے محدث ہونے کا لئے استعمال فرمایا ہے اور اس پر دفتگو کرتے ہوئے شارحین بخاری نے بری تفصیل کے ساتھ بحثیں فرمائی اور یہ بات واضح طور پر ثابت فرمائی ہے کہ محدث کہتے ہیں اس ذات عالی کو کہ جن کے دل میں مولا علاقہ فرماتا ہے اور جن کی زبان پر حق جاری فرماتا ہے یہی وجہ آئے کہ ایک اور موقع پر جیسے کہ ترہی شریف کی ریوائیت موجود ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بیشک اللہ رب العزت نے حق عمر کی زبان اور عمر کے قلب میں حق کو جاری فرما دیا ہے یعنی جو عمر کے قلب میں آتا ہے وہ بھی حق ہے اور جو عمر کی زبان سے جاری ہوتا ہے وہ بھی حق ہے ناظرین کرام یہ کیا ہیں یہ ہماری اکادرین نے جو روایتوں کو جمع فرمایا ہے بخاری شریف کی روایتیں موجود ہیں تلمری شریف کی روایتیں موجود ہیں ابن ماجہ شریف کی روایتیں موجود ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اسعادات بتا رہے ہیں کہ حضرت سیدنا فارق آزم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اب یہاں ایک فکر دیتے ہیں ایک بات ضرورت کرتا چلو کہ آپ غور کرتے چلیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً دیگر صحابہ اکرام کی شان اور عظمتوں کو بھی بیان فرمایا ان کی فضیلتوں کو بھی حبیب پاک علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیکن آپ دیکھیں حق کی بات آتی ہے اور حق کو واضح کرنے کی بات آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص سیدنا فارق آزم رضی اللہ تعالیٰ نے پیزے کر فرما دیئے ہیں یہ کیا حبیب پاک علیہ وسلم نے یوں ہی استغفر اللہ عنہ ذالک بے خیالی میں فرما دیا بے توجہ سے فرما دیا یا پھر حضور پاک علیہ وسلم کا یہ فرمانے کے پیچھے کو حکمتیں کار فرمائیں یقیناً ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اشاد پاک بے خیالی اور عدم توجہی کے ساتھ نہیں ہے استغفر اللہ عنہ ذالک یقیناً آقا علیہ وسلم کے اشادات ور کا حکمتِ بالغا کے ساتھ ہوا کرتے ہیں حضور پاک علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا اور اگر وہی اشادات اور حکمتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو موجودہ حالات کو دیکھیں آج زمانے میں کیا بتایا دا رہا ہے حضرت سیدنا فارق آدم رضی اللہ عنہ کی کسی اشاد پاک کو آقا علیہ وسلم کے مرد ویسال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حدیثِ قرطاز بھی کہا داتا ہے اس کو بنیاد بنا کر حضرت سیدنا فارق آدم رضی اللہ عنہ پر مستاخیاں کی جاتی ہیں بیعدبیاں کی جاتی ہیں اگر ہم اس منظر کو سامنے رکھیں اور اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو یہ حضرت سیدنا موارکہ مالذہ نمائی کرتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اشاد سرما دیا کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے یعنی اگر حدیثِ قرطاز کو لے کر تم اس پر بحث اور دفتگو کرتے ہو یقینا یہ تو تم احسان مانو اور ہمارے محادثین کرام کی دیانتداری دیکھیں کہ انہوں نے حدیثِ قرطاز کو بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے چھتا کرتے خیالت نہیں کی بلکہ واضح تو تلک کر امانتداری کو ظاہر کیا ہے اب اس کا مفہوم تنیسی طرح پنیس اندر تو قصور تمہاری ذہنتوں کا ہے حقیقت کو سمجھنے کی طرف آؤ اب ذرا یہ بات کی طرف آؤ کہ دیکھیں حدیثِ قرطاز بھی اسی حدیث بخاری میں ہے اور یہی یہ حدیث بھی کہ حبیبِ پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں کہ جس کی زبان پر حق داری ہوتا ہے مولا جس کے قلب پر حق کا القاہ فرماتا ہے وہ عمر بن خطاب کی ذات ہے یہ حبیبِ پاک علیہ السلام نے حضرت فارق آیا ہے تو لوگوں تمہارے پاس اگر کوئی حدیث پیش کرتے ہوئے اس کا غلط مفہوم سمجھانے کی کوشش کرے تو حدیث سمجھانے والے نام نیہاد لوگوں کی باتوں میں نہ آنا بلکہ میرے عمر کا مزاج دیکھنا میرے عمر کی فکر دیکھنا کیونکہ عمر کی فکر بھی حق ہے عمر کی مستگو بھی حق ہے عمر نے جو کہا ہے اسی میں حق ہوگا عمر نے تم حق کو تلاشتے ہو اگر حق کے تم مطلاشی ہو تو عمر کی فکر کے ساتھ ہو جاؤ عمر کی گفتگو کے ساتھ حج ہو جاؤ رضی اللہ تعالیٰ اور آج کیا کیا جا رہا ہے وہی سیدنا فارق آدم رضی اللہ تعالیٰ کی کسی رشادت مبارکہ کو لے کر یہ لوگوں کو ذہن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے ایسے کیا ہے جب کہ حبیب پاک علیہ السلام نے تعلیٰ بتا دیا کہ عمر اگر کچھ کرتے ہوں اور عمر کچھ کہتے ہوں یہ دل میں اتمنان بکھو وہ حق کی جانب سے ہوتا ہے حضرت عمر حضرت عمر پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے عمر کے قلب اور عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے تو اپنی موجودہ چودہ سو سال کے بعد تھنڈی چھائے میں بیعت کر چودہ سو سال پہلے کی تاریخ اسلام اور اس وقت کے حالات پر تجزیہ کرنا بہت آسان ہے اور اس وقت کے معاملات کے فیصلوں کو سمجھنا ہو تو آج تھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر اس پر فیصلے نہیں ہو سکتے یہ اگمان کے اعتماد اعتمان لگ کر چلے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس وقت جو فیصلے مناسب تھے وہی فیصلے فرمائے اور انہی فیصلوں کو ناصف دیگر صحابہ اکرام نے قبل کیا بلکہ اہل بیت اتھار نے بھی انہی فیصلوں کو پسند فرمایا ہے سوہ چاہے سیدنا علیہ مجمعین رضی اللہ تعالیٰ نحو وہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نحو وہ چاہے حسنین کریمین انہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا بلکہ صحابہ اکرام کی انہی باتوں کو انہی فیصلوں کو قبل کیا ہے اور بتا دیا کہ ان کے فیصلے ان کے نہیں ہیں بلکہ ان کے فیصلوں کے ساتھ ہم بھی رضا عمل بھی رکھتے ہیں محترم ناظرین اکرام حضرت سیدنا فارق آدم رضی اللہ تعالیٰ شان اور عظمت میں تو یوں تو بے شمار روایتیں موجود ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی عظمت اور فضلت کے لئے یہ ایک حدیث کافی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہم اعز اسلام باسلام عمر بن خطاب خاصا حضور پاک نے فرمایا کہ عمر بن خطاب کے مولا اسلام کے ذریعے اسلام کو عزتیں اور رساطیں عطا فرما جو حبیب پاک علیہ وسلم جن کو اسلام کی عزتوں کے لئے اطلب فرما رہے ہیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اسلام کی طاقت کے لئے رب سے مانگا ہے آگے چل کر تاریخ کے پنوں کو پلرتے ہوئے اور تاریخ کی باتیں تاریخ کی کتابوں کے ذریعے وہیں سیدنا فارغ عدم اللہ 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 کو اسلام کو نقصان پہنچانے والا بتانا یہ یقینا اسلام جسمنی نہیں ہے طور کیا ہے یہ اسلام دوستی نہیں ہو سکتی یہ اسلام سے ہمدردی نہیں ہو سکتی بلکہ وعدے طور جان لیں کہ نبی نے جن کو اسلام کی خاطر مانگا ہے ان کو اسلام کا خلاف بتانا اس سے بڑھ کر اسلام دشمنی اور کچھ نہیں ہو سکتی اگر آج اگر کوئی حضرت سیدنا فارغ عدم اللہ تلانہ کی کسی بات کو لے کر یا تاریخ کی کسی کتاب کے حوالے کے ذریعے حضرت سیدنا فارغ آدم پر اگر 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 اسلام پر اگر اگر ساہب اسلام کے انتخاب پر اگر اگر نبی پار علی سلام جن کو مراد بنایا ان پر اگر اگر آقار صلیم کے ذت کی عطا پر انگلی اٹھاتا ہے ناظرین اکرام ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد کوئی بات ہم دین کی یا شریعت متحرہ کی یا تاریخ کی کوئی بات سمجھنے جائیں انشاءاللہ ہماری حفاظت ہوگی وگر موجودہ معاشرے میں جو بیرہ روی پھیلائی جا رہی اور جس کے ذریعے صحابہ اکرام مجھان اللہ تعالی مجمعین کی شان میں بیعدبیاں وگساخیاں کی جا رہی ہیں یا بیعدبیاں وگساخیاں کرنے والے ہوں یا پھر ان کا ساتھ دینے والے ہوں ہر ایک یہ حقائق کونہ مجھنی کی وجہ سے ہی گمراہی کا شکار ہو رہے اور میں اسلام کو بڑی فتوحات حاصل ہوئی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت تو دھائی سے تین سال کے درمیان میں رہا اور اس دوران تو صحابہ اکرام حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل ظاہری کے بعد خود کو سمال نہیں پا رہے تھے حضرت سیدنا کریں حبیب پاک علیہ صلی اللہ تسلیم جن کو دیکھتے آنکھیں تھنڈی کی جاتی تھی صحابہ اکرام ہر لمحہ جن کی یادوں میں کھوئے رہتے جن کی مجلسوں کی برکت حاصل کیا کرتے اب مرز وسائل ظاہری کے بعد حبیب پاک علیہ سلام کی بارگاہ میں حاضری کے سلسلہ موقوف ہو چکا ہے رہی طور پر صحابہ اکرام بڑے بیچین ہو گئے صدیق اجبر نے اپنے دور خلافت میں صحابہ اکرام کو سمحال بلکہ اسی دور خلافت میں جب مرتدین برنے لگے اور مسلمہ دن کرداد مسلمہ کرداد دیس کرداد سر اٹھانے لگا تو پھر اس کا خاتمہ کیا گیا اور پھر قرآن مجید کی تدیم کی طرف توجہ فرمائی گئے یہ اہم اہم کام بہر سجد اکبر رضی اللہ نے ہوئے تو ظاہر سی بات فتوحات کی طرف بھی خاص توجہ نہ ہوئی اور جب یہ سجد اکبر رضی اللہ نے اندرونی اتحاد کو مضبوط کر دیا اندرونی معاملات کو تیو فرما دیا تو پھر فارغ آدم آتا ہے فارغ رضی اللہ نے اسی مضبوطی کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی فتوحات حاصل کی اور پھر ایک دو نہیں بتایا گیا کہ بائیس لاکھ مربع مل پر آپ نے اسلامی حکومت کا نفات فرما یا عراق اور ایران جیسے علاقوں کو فتح فرما بیت المقدس جیسی سرزمین کو آپ نے فتح فرما اور آپ دیکھیں آپ کے بیت المقدس کی فتح کی شان اور عظمت کیا ہے بالکل اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اس وجہ سے اقتصاد کے ساتھ کام دیکھتی ہے جہاں دور خلافت میں آپ کے کارناموں کی بات تو آپ یہ دیکھتے چلیں کہ ناصف حضرت سیدنا سارق عظم ربی اللہ تعالی نے اسلامی فتحات کو بڑھایا ہے بلکہ نظام حکومت کو ترتیب دیا ہے اور آپ ہی نظام حکومت تھی جو ترتیب دیا ہوا نظام حکومت ہے جس پر ناصف آگے چل کر جیگر قلفہ راشدین نے اس کو استعمال کیا بلکہ بعد اسلامی بادشاہوں نے تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں وہی نظام حکومت پر حکمرانوں کو کارفرما دیکھا گیا ہے حضرت سیدنا فاروق قادم رضی اللہ تعالی ہم اگر آج کے موجودہ تناور میں دیکھیں تو یہ حضرت سیدنا جنہوں نے سب سے پہلے محکمہ پولیس کو قائم فرمایا ہے اس سے پہلے ایسا کوئی محکمہ ایسا کوئی ادارہ جس کے ذریعے سے یہ کاروائی کی جائے کوئی منظم نظر نہیں آتی یہ احسان حضرت سیدنا فاروق قادم رضی اللہ تعالی کہ جس پہل ناصف اسلامی بادشاہوں جنہوں نے یہ نظام حکومت نے یہ تصور اور یہ کونسپ اتا فرمایا ایسا پیغام رسانی کے محکمے کو قائم کیا جس کو ہم پوسٹ آفیس یا پوسٹ کرنے کا جو سہولتیں ہیں جس کو کہا جاتا ہے محکمے ترسیل کو آپ نے قائم فرمایا ایک جگہ سے دوسری جزا پیغام پہنچانے کے محکمے کو قائم فرماتے ہیں اور پھر علاوہ اس کے دیگر محکمات یعنی سکولر شیپس کا جاری کرنا وضائف مقرر کرنا اس سے پہلے تو عزازی طور پر وضائف مقرر کی جاتے تھے لیکن حضرت سیدنا فارق آدم رضی اللہ عنہ کا بیر خلافت نے انتظامات کا اندازہ دیکھیں کہ آپ نے ریٹائرمنٹ کا بات جو وظیفہ حاصل ہوتا اس کا تصور بھی حضرت سیدنا فارق آدم رضی اللہ عنہ نے پیش فرما جا آپ کی تاریخ آپ کی دور خلافت کو اٹھا کر دیکھیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک غیر مسلمی ہی ہے اور وہ مانگتے بیٹھا ہوا حضرت فارق آدم رضی اللہ عنہ نے اسے دریاز کیا کہ کیا بات ہے کہ تم اس عمر کو پہنچ چکے ہو اور تم ابھی بھی لوگوں سے مانگتے بیٹھے ہو اس نے کہ میں چونکہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتا تو مجھے جزیہ دینا پڑتا مجھے تک سدا کرنا پڑتا اور اس کی ادائی مجھے نہیں اپاتی حضرت سیدنا فارق آدم رضی اللہ عنہ نے یہ حکم نام جاری فرمایا کہ غیر مسلم بھی ہوں جب تک وہ صحت مند رہے اور وہ خود بھی کماتے رہے اور ہمیں ٹیکس بھی دیتے رہے اور اس وقت تک تو بات ٹھیک ٹھیک تھی اور جب وہ اتنے کمدر ہو چکے ہوں تو ان پر ٹیکس کو لابو کرنا یقینا ان پر ظلم ہوگا اور یہ کہتے ہو کہ آپ نے ان لوگوں پر سے ٹیکس کو معاف کیا اور نہ صرف ٹیکس معاف فرمایا بلکہ ایسے لوگوں کی مالی مدد بھی فرمائی ہے آدم خود ہم مسلمان بھی ہوں کئی قوم سے طالب بھی رکھتے ہوں ہمیں اگر کوئی اسکولرشیپ دیتا ہے تو ہم اس فرما روال کو بہترین مانتے اس حاکم کو بہترین حاکم تصور کرتے لیکن آپ دیکھیں یہ اسکولرشیپ اور یہ مالی مدد کا فرام کرنا یہ تصور دینے والی ذات سیدنا فارغ تنگی کو مد نظر رکھتے رہے ہم اس قطعے نظر کرتے ہیں اور جہاں تک بات آپ کی فتوحات کی ہے تو آپ دیکھیں بے شمار فتوحات اللہ حرب العزت نے آپ کی ذریعہ فرمائی بلکہ بتایا گیا کہ نصف آپ کے بہر خلافت میں وہ فتوحات حاصل ہوئی بلکہ امم صادقہ کی کتب میں صادقہ امتوں کی کتاب میں بھی آپ سے ان جنگوں کی کامیابی ان میں فتوحات حاصل ہوں گی اس کا ذکر موجود ہے میں بتا رخاض بیت المقدس کیونکہ ہمارا عنوان بھی ہے ہمارے سے ارس کرتا چلوں کہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کے لئے جب آپ محنتیں فرما رہے ہیں تو بتایا رہا کہ رومی سرداروں کی جانب سے رومی جو بڑا ذرنل تھا جو آپ کے مقابلے میں رہا اس نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا اور وہ خط میں لکھتا ہے تو اے عمر بن آس تمہارا یہاں کوششیں کرنا کوئی فیدہ نہیں دینی والا تو یہاں سے کوچھ کرو چلے جاؤ تم یہاں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ خط پہنچا تو آپ نے اس کا جواب لکھا اور پھر اپنے قاسد کو جو رومی زبان جانتا تھا اسے یہ خط دے کر دے جا کہ تم قاسد بن کر جاؤ اور یہ بتانا کہ تمہیں رومی زبان آتی ہے بلکہ تم وہاں پر خاموش ٹھہرے رہنا ایسے جیسے کہ تمہیں زبان نہیں آتی اور یہ خط پڑھنے کے بعد وہ آپ سن کر مجھے آکر خبر دینا قاسد نے خط دے کر اس جنرل کے پاس پہنچتا ہے اور وہ خط پہنچایا گیا اور جیسے وہ رومی جنرل جب وہ خط کھول کر پڑھتا ہے تو اس میں یہ جنرل پڑھتا ہے کہ میں اس شہر کا فاتح ہوں میں اس شہر کو فتح کرنے والا ہوں جیسے رومی جنرل نے پڑھا تو پھر اپنے دربار میں ہسنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو فاتح کہہ رہے ہیں جب کہ یہ ارگز فاتح نہیں ہو سکتے تو یہ تاثیر رہا ہے دوسرے وزراء نے اس کے دوسرے درباریوں نے پوچھا کہ اے ہمارے جنرل یہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ عمر بن آس جو ہم سے مقابلہ کر رہے ہیں یہ فاتح نہیں ہو سکتے یہ نہیں گیت سکتے تو وہ رومی جنرل کا جواب سنیں وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری مذہبی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ اس شہر کو وہ فتح کرے گا جس کے نام میں تین حروف ہوں گے اور یہ جنرل ہم سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کے نام میں چار حروف ہیں تو لہذا میں جان گیا کہ یہ تو ہم پر کامیاب نہیں ہو سکتے یہ بات اس قاسد نے سنی آکر حضرت عمر بن آس کو سنائی اور حضرت عمر بن آس رضی اللہ تلانہ نے سنا تو پھر جان گئے کہ یقینا اللہ رب العزت یہ فتح حضرت سیدنا فارق آزم امیر المؤمنین کے ہاتھ پر فرمانا چاہتا ہے خط لکھ تک نہیں پہنچی بلکہ آپ کے خدوم بابرکت کی برکت سے مولا تعالیٰ نے آنے کی وجہ پر ہی کامیابی سے سر فراز فراز دیا یہ حضرت سیدنا فارق عمر رضی اللہ تلانہ کی ذات ہے آپ یہاں تک دو بات میں قابل توجہ ہوں پہلی بات یہ کہ اس جرنل کا اپنی مذہبی کتاب پر اعتماد دیکھیں اور آج ہم مسلمان اپنی مذہبی کتابوں پر اپنی اعتماد کو جرکہ جائز آلیں کل کہ وہ رومی جرنل تھے رومی فوجہ تھی یہود و نصارہ تھے جن کو اپنی مذہبی کتاب میں بھی اگر ہمارے اکادرین کی شان اور عظمت اور کوئی پیشن بھی مل جاتی تو ان کے ایمان کا ان کے نظریہ کا عالم یہ ہوتا کہ وہ اس پر مضبوط ذہنیت کے حامل ہوا کرتے کہ وہ جنرل جانتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے ہماری کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس شہر کو جو فتح کریں گے وہ ایم میم را نہ ان کے نام کے حروف ہوں گے اور تین نامی تین حروف نامی ان کا نام ہوگا جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں آتے یقینا کوئی ہمارا بال بھی باتا نہیں کر سکتا یہ اس کا نظریہ اور پھر اسی پر حضرت عمر عمر رضی اللہ کو دیکھیں اس کے بعد اپنی طرف سے کوئی ضد نہیں کر دے بلکہ حضرت سیدنا فارق آدم رضی اللہ کو قد لکھتے ہیں اور حضرت سیدنا فارق آدم رضی اللہ جب تشریف لائے اور بیت المقدس کی سرزمین پر آپ نے اپنا قدم رکھا تو کوئی بڑا لشکر لے کر نہیں آئے بلکہ آپ کی شام دیکھیں ایک اونٹ پر سوار ہیں اور اس پر ایک دانی دو تھیلے رکھے ہوئے ہیں سامنے مشکیزہ آئے اور اپنے ساتھ ایک غلام کو لے کر آئے اور تیر رواداری کا عالم دیکھیں اپنے سفر میں غلام کو کہتے ہیں تو اتنا لمبا سفر میں اونٹ پر سوار رہوں گا تجھ تجھ کو چلانی نہیں ہے بلکہ رواداری کا ثبت دیتے ہوئے کبھی یہ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور غلام اونٹ کی نکیل پکڑتا ہے تو کبھی غلام کو اونٹ پر سوار کرا کر خود نکیل پکڑ سفر فرماتے ہیں آج سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ کوئی نہ ادیس موارکہ لے کر آکر اور ہمارا ایمان ہے حضرت سیدنا علی مرتبہ رضی اللہ کی شان اور عزمت پر ہم علی مرتبہ رضی اللہ کو مشکل کشاہ مانتے ہیں شعر خدا مانتے ہیں کیوں نہ مانیں نبی کریم صلی اللہ علی وسلم نے یا علی انت آخی فی الدنیا والآخرہ کی بشار سنائی ہے یقینا ہم اہل سنت جماعت کا موقف یہ ہے کہ ہم حضرت علی مرتبہ رضی اللہ خیدر مانتے ہیں اور اس شان کے ساتھ مانتے ہیں کہ علی نے اس دروازے کو ایک حد سے اکھار تکا جس دروازے کو کھولنے اور بند کرنے کے لئے چار چار پیلوان کی ضرورت شاہ تو وہیں حضرت سیدنا فارق آزم رضی اللہ تلانو کو ساتھ بیت مقدس بتایا ہے اور یہ شان بھی ظہر کی کہ یہاں عمر بن خطاب کو اپنی طاقت دکھانے کے لئے نہ زرا پہننی پڑی نہ تلوار اٹھانی پڑی نہ دھال کا شہرہ لینا پڑا بلکہ حضرت سیدنا فارق آزم رضی اللہ تلانو کو میرے آقا میں ایسے سوارا ہے کہ عمر قدم بھی رکھتے ہیں تو بیت المقدس بتاہ ہوتا ہے اگر حقیقت بیانی کرنی ہو تو یہ بیان کرو علی کی شان یہ ہے کہ علی ایک خیبر کا دروازہ کھار کر فاتح خیبر بنتے ہیں تو عمر کی بھی شان یہ ہے کہ عمر بس چلے جاتے ہیں قدم رکھ دیتے ہوں تو بیت مقدس وطاہ ہو جاتا ہے ناظرین اکرام ان حقائق کو ان تقابلین متعلق کے ذریعے سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نے کم مولا علی کی شان اور رجمت کا انکار کیا ہے بلکہ یہ بابان کے دوہل اعلان کرتا ہوں کہ اہل سنت سے زیادہ محب اہل بیت نہ کوئی ہو سکتا ہے اگر کوئی حب اہل بیت بات کرتا ہے تو جان لیں وہ اپنی دنیاوی مساد کی خاطر حب اہل بیت استعمال کرتا ہے حقیقت میں اہل بیت کے سب سے بہترین اور سچ اور پک محب اہل سنت جمعات ہے تو یہ بات بھی آپ کسی ورزی سے اذکر رہا ہوں کہ ہم اہل بیت کے سچ اور پک محب اس وجہ سے ہیں کہ ہم علی کو فاطح خیبر بھی مانتے ہیں اور حضرت عمر جن کو فاطح بیت مقدس مانتے ہیں وہ عمر بن خطاب کو بھی علی کا داماد مانتے ہیں مولا علی رضی اللہ مشیر خدا صدرت عمر کی نظبت کو مانتے ہیں اس سے بڑے بڑ کر محب علی بیت ہونے کی دلیل کیا چاہئیے کہ ناظرین کرام یہ بہت باتیں حلائی جا رہی کہ دیکھو آج تک علماء سنت یہ نہیں بتایا علماء علی سنت یہ نہیں بتایا تو بھائی آپ کے علماء نے بتائی ہے نا تب ان سے بھی یہ سنا ہے کہ حضرت سیدنا فارغ رضی اللہ کی فتوحات میں کیا کردار رہا اور ان کے اسلام پر کیسے حسانات رہے آپ دیکھیں اور دلکل آخر بات از کر کے اپنی بات مکمل کر دوں وہ فارغ رضی اللہ تعالی فاتح بیت مقدس بن کر داخل ہو رہے بتایا کہ سیرت کی کتاب میں اٹھا کر دیکھیں اور ہمارے اکادرین کی دیانت داری دیکھیں کہ آپ جس میں پاک جو لباس چودہ تیونگ لگے ہوئے ہیں پوری دیانت داری کے ساتھ افیت بیان فرمائی ہوتے ہیں تو وہاں پر حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عمر کے لئے نئی پوشاک کا انتظام کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے ستمت پیش کہ آپ امیر المومنین ہیں آپ ہماری شان ہیں آپ ہماری ناک ہیں آپ ہمارا وقار ہیں آپ لباس پہن کر آگے تشریف لائیں برط المقدس میں تشریف لائیں حضرت سیدنا فارغ تعالی رضی اللہ تعالی رکھیں اشاعت فرماتے ہیں کہ لوگو ہمارے لئے اسلام لباس کے ذریعے حاصل انہوال عزت بروری نہیں ہے اسلام کی عزت ہمارے لے کافی ہے اسلام میں جو عزت ہم تعالی ہیں وہ جن کی اللہ کی بارگاہ میں شان اور عزمت دیکھیں کبھی تو دریعہ نیل کے نام لیٹا لکھتے ہیں تو دریعہ نہیں جاری ہو جاتا ہے تو کبھی شہر مدائن کی طرف حضرت سعید بن عبی وقص رضی اللہ تعالی شہر مدائن کی طرف روانہ ایسے میں دریعہ پار کرنے کی ضرورت پیش آئی بڑی فور ساتھ میں ہیں اور وہاں پر کوئی کشتی موجود نہیں ہے دریعہ پار کرنا ہے پانی کو ستار جانا ہے حضرت صحابہ کرام کا قیدہ دیکھیں حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالی ہے جنہیں صحف اللہ ورسول ہی کہا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی تلوار کہا جاتا ہے ایسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجموعین اس پانی کے پاس کھرے ہو کر کہتے ہیں کہ اے سمندر اے پانی یقینا تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے اور اب ہم کشتی سوار ہونے اور پار ہونے کے لئے کشتی نہیں ہے تو صحابہ کا عقیدہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ کہ اے بہر اے سمندر اے پانی یقینا تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے اور ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں ہم عدرت عمر بن خطاب خلیف راشد کا واسطہ دیتے ہیں جو نبی تعالی علی السلام کے خلیفہ آئیں ہمیں تو تر سے پار ہونے کے لئے راستہ آتا کر دے تو بتایا جا کہ جب انہوں نے یہ واسطہ دیا تو پھر وہ لوگ تمام فوج پانی پر سوار ہوئے اور چلتے قدموں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہی اس سمندر کے راستے کو پار کیا اور جب پار ہوئے بتایا گیا کہ پانی پر چلنا تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن جب نبی پار علی سلام کا وسیلہ دیا داتا ہے حضرت سیدنا فاروق عظم اللہ تعالیٰ کا وسیلہ پیش کیا داتا ہے تو اللہ رب عزت ایسا کرم فرماتا ہے کہ لوگ پانی پر چل کر حفاظت کے ساتھ انہیں دریاء کے پار فرما دیا ہے صحابہ اکرام یہاں دو باتیں بلکل واضح طور پر مارے سامنے ہیں ایک تو بات یہ کہ وسیلہ پیش کرنا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے اور وسیلے میں صحابہ اکرام نے حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کے اسی شان اور عظمت رکھتے ہیں تبی تو جلیل القدر صحابہ اکرام نے نہ صرف ان کا وسیلہ پیش کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے فضل کیا اور دریاء کے پار ہونے کی تمام طرح سہولت مہیا فرما دی محترم ناظرین اکرام یہی چند دارشات آپ حضرات کے خدمت رکھنے ہیں اور یہی ایک درخواست کے ساتھ کہ سب سے پہلے ہم اپنے اکابرین سے خاندانی طور پر جو عقیدہ اور نظریہ ہمیں ملا اس کی افادت کریں اور اس کی حقانیت کو سمجھنے کا سب کو حق حاصل ہے لیکن مخالف سے اگر ہم اپنے مذہب اور اپنے ہمارے اپنے مذہب اور مسلک کے علماء اکرام کی طرف آئیں جو آپ کے ذہن اور فکر میں سوال اڑتے ہوں یقین سوال کریں لیکن اپنا جب تک کہ اتمنان نہ ہو جائے اپنے عقیدی اور اپنے نظری میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کریں اللہ رب العزت کی بارگا میں دس بد دعا ہوں مولا تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ کی فیضان سے مولا سر فراز فرمائے خلفاء راشدین صحابہ اکرام کی فیضان سے مولا علی المرتضی سیدہ فاطمہ زہرہ حسن رضی اللہ مجمعین کے فیضان سے خلفاء راشدین کے فیضان سے مولا سر فراز فرمائے مولا تعالی بیت المقدس جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فتح فرمایا ہے حضرت صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ تعالی نے فتح فرما ہے مولا تعالی آج وہاں کے حالات بلکل دگر دو ہیں مولا وہاں مزید اقصہ کی باریابی سعادت ہمیں عطا فرما مولا تعالی مزید اقصہ کی اطراف وقناف رہنے والے فلسطین کے رہنے والے مولا تعالی ان لوگوں کی مسلمان بھائیوں کی مولا غیب سے مدد فرما ان کی جان اور مال کی عزت اور عابر کی ایمان ورقید کی افادت فرما مولا تعالی ان کی حمتوں کو بحال فرما مزید اقصہ کے ہمیں پھر سے ایک مرتبہ باریابی عطا فرما